پرامالیکم ڈیر سورنٹس آج ہماری بی ایف ڈی کی ٹینت کلاس ہے اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سر موڈگلیانی ان ملر تھیوری جس کو ہم پیار سے ایم ایم تھیوری کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ایم ایم تھیوری بھی کہتے ہیں سر اس کو اور آج ہم اس کا ورزن پڑھنے جا رہے ہیں جب کوئی ٹیکس نہ ہو ٹھیک ہے ذرا سے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں سر ایم ایم تھیوری کی کیا ضرورت پیش آئی جبکہ ہمارے پاس تریڈیشنل تھیوری موجود ہے ٹھیک ہے جی تریڈیشنل تھیوری میں کیا تھا کہ جب کمپنی لون لیتی ہے ڈیٹ لیتی ہے فنننس لیتی ہے سر فنننشل لسک اپنا انگریز کرتی ہے تو انیشلی ویک نیچے آتا ہے لیکن پھر ایکسٹریم لیولو گیرنگ پہ ویک دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور کمپنی کے مارکٹ ویلو نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے تو دونوں ایکسٹریم پہ نہیں رہنا وہ تھیوری کہتی تھی کہ نو ڈیٹ یا ایکسٹریم لیولو ڈیٹ دونوں کمپنی کے لیے ڈیٹرمنٹل ہے دونوں پہ کمپنی کے مارکٹ ویلوز کم اور ویک زیادہ ہوتا ہے تو درمیان میں کوئی ایسی پوزیشن ڈونڈ نہیں ہے جہاں کمپنی کا ویک سب سے کم آ سکے ایم ایم تھیوری دو ایسے لوگوں کی تھیوری ہے موڈگلینین ملر یہ نینٹین فورٹی ایٹ اور ففٹی اور سکسٹی اس وقت کے بڑے زبردست میتہمیٹیشن اور اکڈامیس تھی انہوں نے جو ہے وہ اس وقت کی مارڈرن بینکنگ کو کافی پرموٹ کیا اور ایک تھیوری پیش کی دو تھیوری پیش کی ایم ایم تھیوری ویڈ ٹیکسز ویڈاو ٹیکسز پر ان کی ایک اور آفشوٹ تھیوری تھی ڈیویڈینڈ ریلیونس کی لیکن انہوں نے بڑا کام کیا اور آج کے دور میں بھی ان کی کافی ساری چینوں کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے ایسا بینچ مارک ایسا ایسا لوسٹ بیس کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اس بیس کے اوپر بھی ڈیفرنٹ تھیوریز جو ہے وہ ڈیویلپ کی جاتی ہیں تو آج کے دور میں بھی آپ سی ایف اے کے کوریگولم اٹھائیں آپ جو ہے وہ ایف آر ایم پڑھیں ٹھیک ہے نا جتنی فائننسے ریلیٹڈ کالیفیکشن سب میں آپ کو ایم ایم تھیوری ایک لازمی انسر کے طور پر نظر آئے گا ٹھیک ہے لیکن ساتھ میں وہ بتائیں گے بھی گیر یہ تھیوریز غلط ہیں پاسٹ کی تھیوریز ہیں مارڈن یہ ہوتا ہے لیکن بیسور کی نہیں کہا ایسا ٹھیک ہے اب یہ تھیوری تھی کیا سنیے گا درہ دوست انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا جناب ایک کمپنی ہے جس نے جس نے کیا کیا سر جس کے پاس ایکوٹی موجود ہے غور سننا سو روپے گی ڈیٹ ہے ہی نہیں اس کے پاس ٹھیک ہے جی اس کمپنی کی ٹوٹل مارکٹ ویلیو سو روپ ہے ٹھیک ہے اس کمپنی نے کیا کیا لون لے لیا سب پہلے ایک کام کر لیتے ہیں اور بھی ایک چیزیں ڈال اس کا کیئی ہے سولہ پرسنٹ کیڈی تو کچھ نہیں ہے ویک بھی کتنا بھئیہ سر اس کا ویک بھی سولہ پرسنٹ ہی ہے کیونکہ کمپنی کے پاس ہنڈرڈ پرسنٹ ایکوٹی ہے میں اس کو نام دے رہا ہوں سر انگیڈ پوزیشن انگیڈ کا مطلب ہے اس کے پاس کوئی لون کچھ بھی نہیں ہے اب اس نے پہلی روا لیا لون اس نے لون لیا بیس روپے گا سر ایم ایم تیوری کہتی کہ اس نے لون لیا بیس روپے گا اور اس نے لون اٹھا کے پی کر دیا شیئر اولڈرز کو کہ تم لوگ لو اور جاؤ یہاں سے تم لوگ یہ پیسہ لو اور جاؤ یہاں سے اور ایکوٹی اولڈر پیسے لے کے چلے گا انہوں نے کہا بھئی ایکوٹی اولڈر کی واقعی ایکوٹی بیس روپے سے کم ہو جائے گی سر ایم تیوری ہے نہیں کہ جناب جب آپ لون لیتے ہو تو اس کا ایفیکٹ کاؤسٹ آف ایکوٹی پر بڑھتا ہے کاؤسٹ آف ایکوٹی سے مارکٹ ویلیو نکلتی ہے اس نے کہا نہیں اس نے کہا لون لینے سے کمپنی کی مارکٹ ویلیو انچینج رہتی ہے پہلے بھی سو تھی اب بھی سو ڈیٹ لینے سے فائننسل نسک اوپر نیچے کرنے سے کمپنی کی مارکٹ ویلیو تبدیل نہیں ہوتی یہ اس بندے کا ان دو لوگوں کا کال تھا کہ مارکٹ ویلیو چینج نہیں ہوتی آپ نے ایک سوٹ سو فائننس سے بھی دو سو روپے لیے بیس روپے لیے دوسرے کو دے دیئے اس سے کون سی کمپنی کی مارکٹ ویلیو بڑھا نہیں ہے یہ ان کا کہنا تھا اب مجھے ایک بات بتائیں عظیم کریں کہ کسٹ آف ڈیٹ دس پرسنٹ ہے تو کسٹ آف ایکوٹی کتنی ہوگی کہ کمپنی کا ویک بھی انچینج رہے انہوں نے کہا جناب جب آپ لون لیتے ہو تو کمپنی کی مارکٹ ویلیو میں اوورال مارکٹ ویلیو میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے اور کمپنی کا ویک بھی جتنا تھا اتنا ہی رہتا ہے اسے بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے اور کسٹ آف ایکوٹی اپنے آپ کو ایسے ایڈجسٹ کرتی ہے کہ کمپنی کا ورال ویک بھر کر آتا ہے اب بتائیں کسٹ آف ایکوٹی کتنی رہی ہوگی سر ہماری سر ہی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کیسے کیا میں کہہ سکتا ہوں اسی روپے کی ایکوٹی ہے ٹھیک ہے جی پتہ نہیں ایکس پرسنٹ کا ہمارا کسٹ آف ایکوٹی ہے پلس ڈیس روپے کا ڈیٹ ہے انٹو ٹین پرسنٹ ڈیوائیڈڈ بھائی ہنٹریٹ ایکوالس ٹو سولہ پرسنٹ میں کہہ رہا ہوں جی کمپنی کا ڈیٹ ایکوٹی ریشو چینج ہونے سے دو چیزیں تبدیل نہیں ہو رہی کمپنی کے مارکٹ ویلیو بھی اور کمپنی کا ویک بھی تو مجھے بتاؤ کہ سر کمپنی کا اگر ویک کانسٹنٹ ہے تو بتاؤ کسٹ آف ایکوٹی کتنی آ رہی ہے نہیں کتنی آ رہی ہے کتنی آ رہی ہے طریقے سے دیکھ کے باتانا چول نہیں مارنا ٹھیک ہے جی کتنی آ رہی ہے میں اس کو سول بھی کر دیتا ہوں آپ لانتیوں کے لیے ٹھیک ہے جی ایٹی ایکس پلس دو روپے ایکوالس ٹو سولہ روپے ٹھیک ہے جی اب مجھے ذرا ایکس نکال کے دے دو اگر تم لوگوں صریح آ رہا ہوگا سیونٹین پوائنٹ پائی پرسنٹ اب بتاؤ ہوا کیا صرف ہوا یہ کہ کی نے اپنے آپ کو ایسے ایڈجسٹ کیا کہ ہمارا اورول ویک انچینج رہا ہے اس کا مطلب یہ کہتا ہے کہ جی فنینشل رسک ہے کیسا رسک ہے جس سے نہ مارکٹ ویلیو تبدیلی آتی ہے نہ کمپنی کا ویک چینج ہاں کی ہی چینج ہوتا ہے فنینشل رسک بڑا ہمارا شیئر اولڈر ضرور چلائے گا لیکن شیئر اولڈر ایسے چلائے گا کہ کمپنی کی مارکٹ ویلیو کیا رہا ہے انچینج انچینج ویک کیا رہا ہے انچینج بھائی کیے ہی بڑھے گا پھر اسی وعد آپ ایک شیئر اولڈر کو کہیں کہ بھائی کمپنی لون لے لیا ہے تو وہ کیا کرے گا ریسپانڈ کرے گا زیادہ ریٹن مانگے گا یہ کہہ رہا ہے جو بینیفٹس ہیں ریڈیوز کوسٹ ڈیٹ کا وہ اگزیکٹلی سیٹ آف ہو رہا ہے کئی کے بڑھنے سے کئی اپنے آپ کو ایسے ایڈجسٹ کرے گا کہ ہمارا ویک انچینج رہے گا اچھا دی آئیں ذرا سر اس کو ایک اور طریقے سمجھنے کی کوشش کر دی ٹھیک ہے ماشاءاللہ سر یہ ایک مرگی ہے یہ ایک انڈا دیتی ہے یہ ایک اور مروحی ہے یہ بھی ایک انڈا دیتی ہے ٹھیک ہے دونوں ایک انڈا دیتی ہیں مجھے بتا ہے دونوں کی مارکٹ ویلیو برابر ہونی چاہیے دونوں کی مارکٹ ویلیو سیم ہونی چاہیے law of one price کیا کہتا ہے ایک دو ایسٹس ایڈنٹیکل ہیں ان کا ریٹن ایک جیسا ہے تو دونوں کی مارکٹ ویلیو کیا ہونی چاہیے سیم ہونی چاہیے یہی تھیوری ایم ایم والوں نے بھی ایڈاپٹ کیا ایم ایم تھیوری کہتا ہے بھائی دو کمنیز ہیں کمنی دو کمنیز ایک سیکٹر میں آپریٹ کرنے والی دو کمنیز دونوں کا بزنس درہ سیم دونوں کا بزنس درہ سیم ایک سیکٹر میں آپریٹ کرتی ہے سر دونوں کا پی بی آئی ٹی دونوں کا پی بی آئی ٹی سر پانچ ہزار اور پانچ ہزار دونوں کا پی بی آئی ٹی سیم دونوں کا پی بی آئی ٹی سیم دونوں کا پی بی آئی ٹی سیم ایک کوئی انٹرسٹ نہیں دیتی ایک ایک ہزار روپے کا انٹرسٹ پہ کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس لون ہے یہ کتنا رہا جی پانچ ہزار یہ کتنا رہا جی چار ہزار ایسا غور تو سننا میرے بچوں سر اس کمپنی کا کاسٹ آف ایک ویڈی ازیوم کریں گے سولہ پرسنٹ ہے کتنا جی سولہ پرسنٹ اس کمپنی میں کوئی لون نہیں ہے تو کوئی کیڑی نہیں ہے اس کمپنی کا ویڈی بھی کتنا ہوگا سولہ پرسنٹ ہوگا اس کمپنی کی مارکٹ ویلیو نکال سکتے ہو مارکٹ ویلیو اف ایک ویڈی بڑا آسان ہے سر پانچ ہزار روپے کے ریٹن کو سولہ پرسنٹ سے ڈسکاؤنٹ کر دو سولہ سے ڈیوائیڈ کر دو ازیومنگ کے یہ ڈیویڈنٹ قیامت تک ملتا رہے گا پانچ ہزار ڈیوائیڈڈ بائے سولہ پرسنٹ کتنا یا آگے ایک ویڈی کے مارکٹ ویلیو ایک اتیس ہزار دو سو پچاس اچھا اس کے پاس ڈیڈ تو کوئی نہیں ہے سر اس کی مارکٹ ویلیو ٹوٹل ہے ایک اتیس ہزار دو سو پچاس ایسا ایم ایم تھیوری پتہ کیا کہتی ہے ایم ایم تھیوری دو باتیں کرتی ہے ایم ایم تھیوری کہتی ہے کہ دو کمپنیز کا پی بی آئی ٹی سیم دونوں کمپنیز کا پی بی آئی ٹی سیم تو دونوں کمپنیز کی مارکٹ ویلیو بھی سیم اس نے کہا ایک سیکٹر میں آپریٹ کرنے والی دو کمپنیز اگر برابر ریٹم دے رہی ہیں یعنی سر اپنے شیرولڈر ڈیٹ ہولڈر کو ملا کے برابر پانچ ہزار ایک اپنی پانچ ہزار پورے دو اس سے بنا رہی ہیں کچھ ڈیٹ کو دے رہی ہے کچھ ڈیٹ کو دے رہی ہے دونوں کا ڈسٹریبیوشن سٹیک ہولڈر کے لیے شیرولڈر کے لیے سٹیک ہولڈر کے لیے دونوں کا ڈسٹریبیوشن برابر ہے دونوں مارکٹ ویلیو کیا ہونی چاہیے this is what mm thinks یا mm thought انہوں نے کہا جی ہمارا debt ہے assume کریں جی 10.000 روپے کا تو بدہ ہماری equity کتنی ہوگی balancing figure 21.250 بھئی ویک کتنا ہوگا company b کا ویک کتنا ہوگا دونوں same industry میں operate کرتی ہیں ویک کتنا ہوگا اگر debt ہے تو زیادہ ہوگا یا کم ہوگا اگر ایک سیکٹر میں operate کرتی ہیں دونوں کا ویک برابر ہوگا پھر اب بدہیں اس کا kd ہے کہ 10% ہے پیارے بچوں تو کی ہی کتنا ہوگا ہاں جی کی ہی کتنا ہوگا بڑا رہم سے نکالا جا سکتا ہے 21.250 کا پتہ نہیں کیا rate ہوگا plus 10.000 into 10% divided by 31.250 برابر ہے 16% کیا رہا ہے 18.82 18.82 ایسا سر اب مجھے ایک بات بتائیں اب اس تیوری کو سامنے رکھیں یہ تیوری کہتی ہے کہ جناب اپنی ساری رنڈنگز ڈیویڈنڈ کی طور پر دے دیتا ہے یہ بندہ اپنی ساری ڈیویڈنڈ اور انٹرسٹ کی طور پر دے دیتا ہے اور دونوں کا ریٹن برابر ہے دونوں ایک سیکٹر میں operate کر رہی ہیں اس نے کہا دونوں ایک سیکٹر میں operate کر رہی ہیں تو financial list دونوں کا کچھ بھی ہو پیسے کہیں سے بھی آ رہے ہوں دونوں کماتے ایک جتنا ہیں دونوں کا پی بی آئیٹ ایک جتنا ہیں دونوں کا سر بزنس رسک ایک جیسا ہے دونوں ایک سیکٹر میں operate کرتی ہیں ایک سیکٹر میں operate کرتی ہیں بزنس رسک سیم ہے پی بی آئیٹ سیم ہے تو اس نے کہا دونوں کی market value بھی سیم ہوگی دونوں کی market value میں کوئی difference نہیں ہے ان دو لوگوں کا ultimate objective کیا تھا loan لینے سے کوئی رسک نہیں بڑھتا صرف shareholders کے لئے رسک بڑھتا ہے لیکن shareholder اب اس رسک کو ایسے ایسے اس کے against compensation مانگتے ہیں کہ ویک overall کیا رہتا ہے کمی کا سیم رہتا ہے کمی کی نہ market value گرتی ہے نہ market value بڑھتی ہے بتائیں اس میں loan لینے کا فائدہ کیا ہے کوئی فائدہ نہیں loan لینے سے نہ تو ویک گرے گا نہ market value بڑھے گی unchange رہے گی سر اگر آپ اس کو copy کر لیں پہلے یہ copy کر لیں سر روکیں آپ یہ copy کریں پھر سر آپ یہ copy کر لیں سر روکیں copy کریں پھر آپ سر یہ copy کر لیں روکیں copy کریں اور پھر سر آپ یہ copy کر لیں working go اور اس کے بعد میں آپ سے detail میں اس کو discuss کرتا ہوں ایک ایک point کو کہ mm نے کیا چار propositions دی ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے اور ان کو کہاں ہم نے use کرنا ہے ٹھیک ہے جس کو اچھے طریقے سے copy کریں سر جتا اچھے دی سر ایک سپ آگے جاتے ہیں ہم جنات سر میں آپ کو دے رہا ہوں ایک چھوٹا کا question آپ نے مجھے اس میں نکال کے دینا ہے کہ cost of equity کیا ہے ٹھیک ہے جی کتنی ہونی چاہیے سر پہلے تو آپ سب سے پہلے ایک کام کریں ایک چھوٹا سا model آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ہماری کتاب کا ہی ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے وہاں سے copy کر رہا ہوں سر یہ ہے ہمارے پاس equity or debt یہی صرف اٹھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں لا کے سر اس کو میں دی پراؤں سر یہ آپ کے سامنے ایک سوال ہے وہ کیا رہے جی حضیم کریں کہ کامنی کا cost of equity پندرہ پرسنٹ ہے جب کامنی کے پاس کوئی بھی debt نہیں ہے اب ایک کام کریں table پورا کر کے دیں table کیا ہے table ہے میرے پاس cases case 1 2 3 4 اور 5 case 1 میں ہمارے پاس equity کتنا ہے debt کتنا ہے KE کتنا ہے KD کتنا ہے اور WAC کتنا ہے سر سر پہلے والے case میں میرے پاس equity ہے سر equity ہے ہنڈرڈ روپیس کی debt کوئی نہیں ہے KE 15% ہے تو بندہ WAC بھی ہمارا 15% ہوگا آپ calculator ہاتھ میں رکھنا ہے سر اگر یہ 80 ہو جائے یہ 20 ہو جائے WAC آپ نے unchanged رکھنا ہے MM theory کہتی ہے WAC unchanged رہے گا KD examine آپ کو کہہ رہے 10% ہے MM theory یہ کہتی تھی عجیب ایک بات کہ جتنی بھی کم نیز جتنی بھی کم نیز ملک میں کسی سیکٹر میں آپ operate کرتی ہوں ان کو لون ایکی ریٹ پہ ملے گا عجیب بات نہیں ہے چھوٹی کم نی بڑی کم نی رسکی کم نی لس رسکی کم نی پروفیٹیبل کم نی دس پرشنٹ دے رہا ہے آپ بینک سے لون لو وہ بھی آپ کو دس پرشنٹ بھی لون دے گا اس کا مطلب ہے deposit rate اور lending rate same ہے یعنی ان کی تھیوری اتنی بکواست تھی اس وقت کہ انہوں نے اتنی واہیات قسم کی adoption ڈالی اس میں لون لینے دینے کا rate same دنیا کی ہر کم نی کے لئے rate same انہوں نے کہا بینک سود نہیں دیتا بینک سرف time value money پر compensation دیتا ہے بینک اپنا کوئی رول نہیں ایک بینک کا existence سر اس کے profit سے وہ کمائے گا تو کچھ دے گا نا آگے deposit lending rate مگر تباہ ہو گئے سب بینک پھر کمائے گا کہا سر یاد رکھئے گا اس کی ہر کمینی کا cost of debt 10% ہی ہوگا unchange رہے گا تمام کمینی چاہے جتنا بھی loan لے چھوٹی بڑی کمینی رسکی لیس رسکی پرویڈیبل نون پرویڈیبل کراچی والی لاور والی اسلامبال والی نیو یارک والی کچھ بھی سب کا سیم رہے گا یہ ایک عجیو رمشن تھی خیر چلو آگے بڑھ دیں مجھے بتائیں سر اس پہ کی کتنا آئے گا سر 16.25 یہ ایک function سے آپ نکال دو سر اسی طرح رکھ کے نکال دو جیسے ہم نے یہ نکال دو ایسا میں آپ کو ٹائم دے رہا سر مجھے بتائیں تیسر کیس میں کیا ہوگا سر یہ ہوگئی پچاس یہ بھی ہوگیا پچاس یہ اگر 15% ہے اور یہ 10% ہے تو یہ کتنا ہوگا یہ 20% ہوگا ایسا وٹو کے سر ہمارے پاس ایکوٹی 30 70 اور یہ ہم نے اب پاس کتنا آئے سر اس کے اندر سری کتنا آرہ جناب 20 26% 26.67 26 ہے یہ 8 ڈیوائی 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 20 ہو جائے یہ 80 ہو جائے یہ 10 ہی رہے سر یہ پندرہ رہے آب بدا جی 7 ڈیوائی 20 35% ایسا ایسی 35 ڈیوائی 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 نے ایک چیز observe کی کہ اپنے آپ کو ایسے چینج کرتی جا رہی ہے کہ ہمارا اوورال ویک کیا رہے انچینج رہے ٹھیک جی اچھ سر اگر میں آپ سے پیارے بھائی یہ کہوں کہ مجھے ایم ایم تھیوری کی پروپوزیشنز بتائیں پروپوزیشنز کا مطلب میں انہوں نے بولا کیا پہلی پروپوزیشن سر مارکٹ ویلیو آف کمپنی اے جو کہ انگیڈ ہے ایک ویلز ٹو مارکٹ ویلیو آف کمپنی بی جو کہ گیڈ گمنی برابر ہوگی امیشہ ایف پی بی آئی ٹی اس بنجھے دوسری بات یہ کی ویک آف انگیڈ گمنی ایک ویک آف گیڈ گمنی ایف بوت آپ اپریٹ ان سیم انڈسٹری سیم سیکٹر تیسی چیز سر کی ڈی یونی ورسلی سیم پوری دنیا میں ایک انچینج چوتھا کی انکریز پور پردر گیرنگ کی انکریز پور فردر گیرنگ ان سچ اوی دیت ویک ریمین س کانسٹ ایسا اس بندے نے کیا کام اس بندے نے کام کمپنی اپریٹنگ کمپنی اپریٹنگ ان سیم سیکٹر ویک will be same for all the companies if they are operating at in same sector ایسا 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 نوٹ کریں اچھ ایک چھوٹا تا فنکشن ہم develop کرتے ہیں سر دیکھیں یہ بندہ یہ باتیں کر رہے ہیں میں پھر ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں سر یہ بندہ کہہ رہا ہے جناب same sector same sector ہے سر تین کمپنی ہے a b c ایک 80% equity ہے ایک کے پاس 50% debt 50% equity ہے ایک کے پاس 20% equity ہے 80% debt ہے مجھے بتائیں سر اگر اس کا whack 20% ہے تو بتائیں اس کا whack کتنا ہوگا کتنا ہوگا 20% ہوگا اس کا whack بھی کتنا ہوگا 20% ہوگا اس کا whack بھی کتنا ہوگا 20% ہوگا یعنی ایک انڈسٹری میں operate کرنے والی ساری کمنیز کا whack برابر ہو پکا ہم یہ جانتے ہیں کہ PBIT over whack equals to market value سر اگر ان تمام کمنیز میں سب کا PBIT بھی same 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 اور same ہے تو مجھے بتائیں سب کی market value بھی کیا ہوگی برابر سر آپ کا PBIT برابر ساری کمنیز کا whack ویس سیم ہے تو market value سب کی کیا ہو جائے گی برابر ہو جائے گی اس کا مضوع پہ سر market value کا ایک موٹیویٹر ہے جس کا PBIT زیادہ اس کی market value زیادہ ایک انڈسٹری میں operate کرنے والی ساری کمنیز کا whack برابر تو only difference that creates a difference in market values would be PBIT PBIT زیادہ تو market value زیادہ PBIT کم تو market value کم اب سر اگر میں آپ کو ایک سوال دوں آپ مجھے اس میں cost of equity نکال کے دیں گے نکال کے دیں میں آپ کو ایک سوال دیتا ہوں حجوم کریں سر ایک کمنی کے پاس equity 100% ڈیٹ نہیں ہے سر اس کمنی کا کی جو ہے وہ سے 12% ہے کی ڈی کچھ نہیں ہے ویک بھی 12% ہے سر اس کمنی نے 20 روپے کا لون لیا market value unchanged رہی سر ویک unchanged رہا مجھ بتا اس کا کی کیا ہوگا سر جلدی سے نکال گئے سر اس میں ایک چیز information missing ہے کہ kd 10% ہے مجھے بتائیں کمنی کا کسٹ of equity کتنا یعنی سر میرے پاس انگیٹ position دی کمنی یہ کی کمنی نے لون لے لیا تھوڑا سے گیر ہو گیا تو بتائیں اس کا نیا کی کتنا ہو ہوگا اچھ اس میں اگر آپ calculate کرنے جاؤ گے تو آپ کو غور سے لکھنا سر آپ نے کہا میرے پاس 80 روپے کا پیسہ 80 روپے پڑے ہوئے اور میں نے اس پہ کمانا ہے ایکس پرسنٹ میرے پاس 20 روپے پڑے ہوئے میں اس پہ کمانا ہے 10 پرسنٹ اور بارہ پرسنٹ چیک کرو یہی ہے چیک کرو یہی ہے ساڑھے بارہ پرسنٹ کو 80 سے ملٹپل آئے کرو کتنا آرہا یہی آرہا کنفرم چلیں جی اب سنی ایک چھوڑی چیز سنی یہاں دیکھیں سر جب میں ان گیر تھا میرا کی کتنا تھا ویک کتنا تھا بارہ پرسنٹ جب میں گیر پہ بھی آگئے تو ویک کتنا میرا بارہ پرسنٹ کتنا ہو گیا ساڑھے بارہ پرسنٹ اب سنو 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 اگر میں آپ سے پوچھوں پیارے بھارے گھور سننا گھور سننا اگر میں آپ سے کہوں میں پوچھوں آپ سے کہ کیا ویک آف آگیر گم نی برابر ہے ویک آف آن گیر گم نی او دے بوت سر ان کا ویک برابر ہوگا چاہے وہ گیر ہو چاہے انگیر ہو اب بوڑ میں دیکھئے اچھے دریگے سے کیا میں کہہ سکتا ہوں انگیر گم نی میں ویک تو صرف k e کے برابر ہوتا k u رکھ دی ہم انگیر گم نی گم نی گیر گم نی گم نی گم نی دی یہ فنکشن ہے پھر بتو کہ میں کہہ سکتا on گیر گم نی گم نی گیر گم نی گم نی گم نی گم نی گم نی گم نی اس کو ریئرینج کرتے سر یہ جو e پلس d دی ہے ہاں جاکے ملٹپلائے ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا سر میرے پاس k e u into e plus d equals to kge plus kd into d ایسا اب اگر میں اس بریکٹ کو کھول دوں تو k u جو بار بیٹھا ہوئے یہ e سے بھی ملٹیپلائے ہو جائے گا اور k u جو بار بیٹھا ہوئے وہ d سے بھی ملٹیپلائے ہو جائے گا k g e plus kd into d ایسا اب ایک کام کرتا ہوں میں k g کو یہیں چھوڑ کے باقی ساری چیتوں کو دوسری طرف لے جاتا ہوں تو میرے پاس k e g e برابر ہے k e u e یہ والا plus k e u d اور اثر یہ دوسری طرف جائے گا تو مائنس میں آ جائے گا k d into d اب ایک والد بنائے سے اگر میں اس کو فردر دیکھوں تو میرے پاس یہاں پر d common آ رہا ہے کیا میں کہہ سکتا ہوں k e g e equals to k e u e plus debt common نکال لیا ہم نے k e u minus k d ایسا اب ادھائیں جناب میں کام کر رہا ہوں میں نے یہاں سے e کو ہٹانا ہے ادھر سے ادھر سے e کو ہٹانا ہے تو میں کام کرتا ہوں صرف دونوں طرف e ڈال دیتا ہوں divided by this divided by this divided by اور this divided by کیونکہ plus ہے تو دونوں الگ الگ رکھنا ہے سر ٹھیک ہے جی اب بنا یہ e یہ e سے cancel ہو گیا یہ e یہ e سے cancel ہو گیا اور میرے پاس بچ کے آگیا k e g equals to k e u plus d k e u minus k d divided by e تو اگر میں اس کو اور اچھے طریقے سے لکھوں تو کیا میں کہہ سکتا ہوں k e g equals to k e u plus k e u minus k d multiply by d over e ایسا اس کا مطلب ہے gate گمنی کا k e برابر ہوتا ہے ایک ان gate گمنی کے k e سے اور 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 ساتھ میں risk premium risk premium کا مطلب ہے آپ کو additional return ملے گا k e u minus k d depending کہ آپ نے کتنا debt لیا جتنا زیادہ debt جتنا زیادہ debt اتنا بڑا risk premium ایسا ایک کام کرتے ہیں اوپر والا سینیریو اس پر apply کرتے ہیں بدہیں جی میرے پاس debt اور equity کتنی ہیں 80 اور 20 k e u کتنا ہے 12% ایک کام کرتے ہیں مجھے چاہیے k e g یعنی gate گمنی کا k e چاہیے k e u s 12% plus 12% minus k d 10% multiply ملٹیپلای 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 میرے پاس debt کتنا ہے 20 equity کتنا ہے 80 مجھے بتاؤ کہ k e g کتنا ہے سر gate گمنی کا k e کتنا ہے gate گمنی کا کی 12.5% ایسا اور چاہیے دیکھیں آپ چیک کریں یہی ہے آپ کے پاس اوپر gate گمنی کا کی 12.5 ہی آرہی ہے ایسا دوسرا ہم نے ایک function ذماغ میں بٹھا لیا یہ پورا function اگر آپ اس کی derivation دیکھ لیں تو ہمیں ایک function ذہن میں بیٹ گیا جو ہم نے use کرنا ہے وہ function ہے کیا سر وہ function ہے k e g equals to k e u plus k e u minus k d into d over e سر یہ پیلے رنگ جو highlight ہوئے جس کو called risk premium جتنا زیادہ loan لوگ یہ d جتنا زیادہ ہوگا یہ risk premium اتنا زیادہ ہوگا ٹھیک ہے جی پکا جی سر اس کو اچھے طریقے سے نوٹ کرنے تھا کہ ہم ایک step اور آگے بڑھیں چلے جی سر ایک سوال ہم دیکھتے ہیں چھوٹا سا یہ question پھولنگ ڈیٹا ریلیٹس تو ڈریم ڈیمیٹڈ 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 اس پہ سر ایک کمپنی جس کا ڈیٹ ایک وڈی ریشو یہ کہ 100% ایک وڈی فانانس ہے ایک وڈی کی مارکٹ ویلی دو لاکھ ہے سر کمپنی کی کسٹ ایک وڈی بیس پرسنٹ ہے کسٹ ایک وڈی دس پرسنٹ ہے کمپنی اس کنسیڈرنگ تو بائی ایک وڈی اس کے کچھ ڈیٹ لے کر آتا ہے جسے ہم ایک وڈی کو کیا کریں گے بائی بیک کر لیں گے پھر اور ہم ڈیٹ ایک وڈی ریشو رکھنا چاہتے ہم کمپنی 100% پی آؤ پالیسی کو فالو کرتی اب سوال کو سامنے رکھیں دو منٹ لیں اس کو خود سالو کریں چلے جی آئیں خود اس کو دیکھتے جناب آپ نے تین چار منٹ وڈیو پاس کی ہوگی جو کہ مجھے نہیں لگتا اب بتائیں سر ان گیٹ پوزیشن پہ ہیں ہم گیٹ پوزیشن پہ جا رہے پی آؤٹ کرتی ہنڈرڈ پرسنٹ اس کمی کا سوال میں دیا ہوا ہے اس کمی کا سوال میں دیا ہوا ہے ایسا کرنٹ کئی اس ٹوئنڈ پرسنٹ تو یہی اس کا بی ہوگا کیونکہ کیڑی تو کچھ نہیں ہے سر اس کی مارکٹ ویلی ویلی دی ہوئی ہے سوال وہ کتنی بیارے بھائی وہ دو لاک سر ڈیڈ کچھ نہیں ہے اس میں سر اس کے اندر ٹوٹل مارکٹ ویلی ہے دو لاک روپے گی یہ کمی پہلی دفعہ لون لینے جارہی ہے لون لینے جارہی ہی ہم اتنا لون لیں کہ ہم شیئر ایک لاک کا لون لیا خود مجھے ایک بات بتاؤ جیسی آپ ایک لاک روپے دینے کے بعد ایک لاک روپے بچ جائے گی غیر تغیر کیا کہتے ہیں اس پتہ نہیں سر ہمارا پی بی آئی ٹی کتنا رہا ہے پاسٹ میں سر اگر میں ٹوئنٹی پرسنٹ کا کی اور دو لاک روپے کا یہ رکھ تو میرے پاس چالیس ہزار روپے کا یہ بنتا ہے سر انٹرس کوئی نہیں تھا اب بتائیں سر پی بی آئی ٹی تو انچینج رہے گا لون لینے کے بعد بھی ہاں لیکن اگر اب آپ کے پاس سر لون کا انٹرس ٹیٹ آجائے دس پچھنٹ کا تو اب بتائیں سر میرے پاس دس ہزار روپے تو بڑھ گیا اب یہاں نہیں بتا رہا یہاں آپ کو خود نکال لنے کے کئی کتر ہیں تو سر اگر میں نکال جاؤں کئی کو تو دو طریقے سے نکال جا سکتا ہے ایک تو ہم اپنے طریقے سے نکال سکتے ہیں دیسی طریقے سے کہ ایک لاکھ روپے ہے ٹھیک اس پہ پیسنٹ تو مجھے بتاؤ کہ سر اس میں ایکس پیسنٹ کتنا آ رہا ایکس پیسنٹ کتنا چیک کرو درہ سر تھرڈی پیسنٹ اوک سر ویری گوڑ سر اب بتائیں سر ہمارے پاس کئی تھرڈی پیسنٹ آ رہا ہے ٹھیک جی اگر کئی تھرڈی پیسنٹ ہے تو دوسر اس کا مددہ میں اوورال ویک کو ٹونٹی پیسنٹ ڈرک پاؤں گا اس کا مددہ سر ایم ایم تھی کہتی کہ ایسا ریٹن مانگیں گے کہ آپ اوورال ویک اور مارکٹ ویلیو انچینج رہے ٹھیک ہے اب بتائیں سر اس کو ہم اس فنکشن سے بھی نکال سکتے کہ کے ای اف اگر آپ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لیں گے کے ای اف ای 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 یہ فنکشن آپ کو یاد اس لئے نہیں کرنا کہ آپ اوپن بک لے پیپر میں وہاں لکھا ہو گئی گیٹ گمنی کا ک ای معلوم کرنا بھائی ای گیٹ سر اب اس فنکشن کو یوز کر کے کیا میں ہمیشہ کے ای جی نکال سکتا ہوں اگر میں آپ کو کہوں اس بندے نے بھئی لون لینا ہے مزید پچاس در کا مزید لون لے کے ایکویٹی واپس کرنی ہے ایکویٹی پچاس در کر دو ڈیڈ ڈیڈ لگ کر دو تو بھی کئی نکال کے دے دو گے ہاں سر ہاں میں پتا چل گیا کہ ایم ایم تھیوری میں ویڈاو ٹیکسس کے اندر کے ای کو پروگرام کیا جا سکتا ہے یعنی اگر آپ ڈیڈ بڑھانا چاہو بڑھاؤ میں آپ کو بتا پاؤں گا کہ شیئر اولڈر کتنا ریٹن مانگے گا یاد رکھیے گا پھر اس تھیوری کے کنٹنٹس پڑھیں یہ تھیوری کہتی ہے کہ ڈیڈ لینے سے فنانچلیز بڑھنے سے ویک تبدیل نہیں ہوگا کیا ہی تبدیل ہوگا ویک تبدیل نہیں ہوگا یہ تھیوری کہتی ہے کہ لون لینے سے کمپنی کے مارکٹ ویلیو میں کوئی چینج نہیں آئے گا کیونکہ کہتا ہے جناب لون لینے سے کمپنی کے بزنس پہ پیسے نہیں ڈالنے ہیں یہ پیسے ہم دے رہے ہیں ایکوڈی اولڈرز کو وہ چلے جا رہے ہیں کمپنی کے بزنس پہ جتنا پیسے لگا ہے بھی بھی اتنا ہی پیسے لگا ہے اور سر اس سے ہو کیا رہا ہے کہ کمپنی کا اوور آل چونکہ پروفٹ سیم ہے ڈسٹریبیوشن سیم ہے تو کہتا ہے law of one price کے حساب سے دو کمپنی اس کے مارکٹ ویلیو سیم ہونی چاہیے جو سیم اماؤنڈ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہو شیئر اولڈر اور ڈیٹ اولڈر کو لیکن ان کے ڈیٹ ایکوڈی ریشو میں ڈیفرنس بھی ہو تائم این تیوری کہتی ہے کہ ان کے مارکٹ ویلیو سیم ہونی چاہیے ایسا ہے سر یہ سوال کرنے کے بعد میں آپ کو ایک اور سوال دوں کر لوگے پکا بڑے ایکس سے پاگے چلیں میرے بچوں یہ ایک اور سوال آپ کے سامنے یہ بھی ہمارے کتاب کا کوئسٹن میں پانچ ہے ٹھیک ہے جی اس کا ذرا پرنٹ ساف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگلی اس میں اگلی دفعہ جو ہم اس کتاب سے سوال اپروڈ کریں گے تو یہ پیچھے کا بیگراؤنڈ رٹا دیں گے تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی رہے سری کہہ رہے جناب ہماری ایک کمی ہے سر جس کا ڈیٹ ایکوڈی ریشو آلیڈی فورٹی سکسٹی انگیڈ نہیں ہے آلیڈی گیڈ ہے یہ ٹھیک ہے پھر سر یہ لون لینا چاہ رہی ہے مزید اس کا سر ویک پندرہ پرسنٹ ہے اتنا لون لینے کے بعد کیڑی دس پرسنٹ ہے مارکٹ ویلو چار ملین ہے مینجمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ جو چار ملین میں ڈیٹ اور ایکوڈی آ رہا ہے اس کو چینج کر کے ہم ترٹی ایس تیونٹی کے ریشو ملے جائیں ٹھیک ہے یعنی ہم سر چالیس سے ڈیٹ کو کم کر کے تیس پھلا رہے ہیں تو اس سے ہمارا ویک کم ہوگا ہے زیادہ ہوگا سر ویک برابر رہے گا انہا لیلہ وینڈی روڈا جو یار ابھی پوری تھیوری پڑھ لی ہے کہ ساری کمنیز ایک سیکٹر میں جو آپریٹ کرنی ہے سب کمنیز کا ویک برابر ہوگا تو آپ جتنا لون لے لو واپس کر دو دسنٹ میٹر آپ کا ویک کیا رہے گا انچینج رہے گا آپ کی مارکٹ ویلیو کیا رہے گی انچینج رہے گی صرف ایک چیز چینج ہوتی ہے ایک چیز وہ کیا ہے وہ کاؤسٹ آف ایکوٹی ہے سر آپ نے کیا کرنا ہے مارکٹ ویلیو کمنی کی دوبارہ نکالنی ہے کمنی کا جو ہے وہ کمپننٹس آف کیپٹل نکالنا ہے لیکن یاد رکھیے گا ہمیں سب سے امپورنٹ چیز کہ ہی کیلکولیٹ کرنا ہے میں سب دو تین منٹ کے لیے ویڈیو روک رہا ہوں آپ اس کو خود کریں خود سالف کریں پھر مجھے بنائے نیا کیا ہی کتنے ہیں سر اچھا دی سر آئی ہوپ آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا آئیں درہ دیکھتے ہیں سر اس کو دیکھیں دو طریقے اس کو سالف کر سکتے ہیں ایک لمبا طریقہ ہے جو ابھی دکہ ہمیں ڈاپٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں آسانی سے بھی کر سکتے ہو لیکن میں پہلے لمبا طریقہ آٹ کرتا ہوں سر جس سے آپ نے ساری چیزیں بھی دکھی ہیں دیکھیں مجھے نہیں پتا اس کمنی کا پی بی آئی ٹی کیا رہا ہے ٹھیک ہے یہ انڈیٹ ہے کرنٹی ٹھیک ہے انٹرسٹ کا کیا حساب ہے اس کے سر اس کا گیرڈ ہے سوری انڈیٹ بھی نہیں گیرڈ ہے کرنٹی گیرڈ ہے یہ ٹھیک ہے اور گیرنگ چینج ہونے جاری ہے اس کی ٹھیک ہے سر مجھے اس کا کی کیڑی ویک سر اس کی ایکوڈی کے مارکٹ ویلیو سر اس کی ڈیٹ کی مارکٹ ویلیو توٹل مارکٹ ویلیو سر اس کی توٹل مارکٹ ویلیو ہمیں پتا ہے سوال میں گیون ہے چار ملین روپے اور سر اس کا ویک ہمیں پتا ہے پندرہ پرسنٹ ہے کیڑی اس کا دس پرسنٹ ہے ٹھیک ہے جی اور 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 سر میرے پاس ڈیٹ اکویڈی ریشو سکسٹی فورٹی ہے تو سر اگر میرے پاس فورٹی سکسٹی سکسٹی فورٹی فورٹی سکسٹی ہے تو سر میرے پاس فورٹی پرسنٹ ڈیٹ ہوگا ایک لاکھ ساٹھ یا ون پوائنٹ سکس ملین اور میرے پاس سر ٹو پوائنٹ فور ملین کی ایکوٹی ہوگی بینگ سکسٹی پرسنٹ آف فور ملین ٹھیک ہے اب میں ورک بیک کر سکتا ہوں سر اوپر جا سکتا ہوں سر میرے پاس ویک چار ملین کا پندرہ پرسنٹ یہ کمنی کا پی بی آئی ٹی ہوگا چار ملین کا پندرہ پرسنٹ خالے بن چھے لاکھ روپے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سر دس پرسنٹ آف ایک لاکھ ساٹھ ہزار وڈ بھی سر میرے پاس کوئی چار لاکھ چالیس ہزار روپے کا پروفٹ بچتا ہے اور سر میرے پاس چوبیس لاکھ روپے کی مارکٹ ویلیو بچتی ہے تو سر اگر میں چار لاکھ چالیس ہزار کو ڈیوائیڈ کر دوں چوبیس لاکھ سے تو سر میرے پاس کاؤسٹ آف ایکوٹی آ جائے گا جو کہ کتنا ایٹین پوائنٹ تری تری پرسنٹ ایسا سر اس کو در پر چیک بھی کر لیتا ہوں سر سر میرے پاس چار لاکھ چالیس دیوائیڈ بھائیڈ بھائی چوبیس لاکھ یہ آتا ہے میرے پاس ایٹین پوائنٹ لیتا ہی ٹھیک ہے جیو اب میں سوچ رہا ہوں سر اس کو ایک دوسرے دریگے سے بھی کر سکتے ہیں سر مجھے ایک بات بتائیں اسی انڈسٹری میں اگر ایک انگیٹ گمنی اس کا کے ہی کتنا ہوگا انگیٹ گمنی کا ویک کتنا ہوگا اسی انڈسٹری کی پندرہ پرسنٹ ہی ہوگا تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ سنس ویک آف اگیٹ گمنی ایکوالس ٹو ویک آف این انگیٹ گمنی انڈ ویک آف این انگیٹ گمنی ایکوالس ٹو اٹس کے ای تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کے ای یو برابر ہے پندرہ پرسنٹ اور کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ کے ای جی اگر مجھے معلوم کرنا ہے تو کے ای ای پلس کے ای ای مائنس کے دی انٹو ڈی اوور ای ڈی کتنا ہے جی سولہ لاکھ ڈیوائیڈڈ بائی چوبیس لاکھ کے ای جی نکالو کہ اس میں کتنا آ رہا ہے ایٹین پوائنٹس ٹھیک ہے جی آپ اس فنکشن سے بھی جا سکتے ہیں سر سیدھا سیدھا اچھا جی اب بتائیں جی اب میں اس کو مٹھا رہا ہوں سر مجھے بتائیں اب کم نی سوچ رہی ہے کہ جی میں اس ڈی ای 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 ا ہمارا انچینج رہے گا اور سر اب بتائیں سر میرے پاس یہ انچینج رہے گا چھائے لاکھ سر بارہ لاکھ پہ دس پرسنٹ کے حساب سے ایک لاکھ بیز در کا سود ہو جائے گا تو چار لاکھ اسی میرے پاس سر ٹوٹل ڈسٹریبیوٹیبل انکم آجے گی شیئر اولڈرز کو اب مجھے بتاؤں گے سر میرا یہاں پر کئی کتنا آ رہا ہے آسنانی کے لیے سر اگر آپ دوسرے طریقے سے بھی نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں ادوائز آپ ایسے بھی کر سکتے تھے کہ کئی جی برابر ہے پندرہ پرسنٹ پلس پندرہ پرسنٹ مائنس ٹین پرسنٹ ناؤ دیڈ is only 1.2 ملین divided by 2.8 ملین مطلب کی جی کتنا آ رہا ہے سر اس میں تھوڑا تک کم ہونا چاہیے ہی دماغ میں رکھ رہا ہے کتنا جی سر میرے پاس یہ آ رہا ہے بارہ divided by 28 ملٹپلائے by 0.05 پلس 0.15 سر میرے پاس آ رہا ہے 17.1428 ایسے بھی لاسکتے تھے تم اور دوسرے یہ بھی کر سکتے تھے کہ تمہارے پاس چار لاکھ اسی کو تم ڈیوائیڈ کر دیتے 2.8 ملین سے تب بھی یہی آ جاتا چیک کرو چار لاکھ اسی ہزار divided by market value of equity clear رہی ہے سر دیکھ لیں گے اس کو میں اس کو منیمائز کر رہا ہوں آپ اس کو اچھے طریقے سے گراسپ کریں کاپی کریں دیکھیں اس سوال یہ آپ کا سوال ہے ٹھیک ہے جی یہاں پاست کریں دیکھیں سوال کو پھر اس ویڈیو کو یہاں پاست کریں دیکھیں اس کے سلوشن کو پھر اس کے ویڈیو کو یہاں پاست کریں اور فردہ سلوشن دیکھ لیں ٹھیک ہے جی بڑے میک سٹپ آگے سر چلیں سر ایک چھوٹا تھا کوئیسن ایک چھوٹی سی الیلسٹریکشن آ رہا ہے یہ بھی ہماری کتاب بی ایو ڈی کی کتاب کا پارٹ ہے سر یہ رب بی ایو ڈی کی کتاب میں یہ آ رہا ہے پیج نمبر 232 پہ یہ بعد میں چینج بھی ہوگا اگلی ایٹم میں ہم شاید کتاب کو سگنپکنٹلی چینج بھی کریں تو یہ اس وقت ہے میں بھی آگے جا کے اس کی پوزیشن چینج ہو جائے ہوگا ضروری ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اب بتائیں جی میرے پاس سر ایک کمپنی ہے عظیم کریں سر اس کا کی ہے سولہ پرسنٹ اس کا کیڈی تو کوئی نہیں ہے اگر یہ لون لیتی تو دس پرسنٹ ہوتا کیڈی ٹھیک ہے ویک اس کا آر ایسا سولہ پرسنٹ مجھے دونوں کمپنیز کا نا ویک اور کیڈی نکال کے دے شاوش ویک نکال کے دے اور کیڈی نکال کے دے ویک میں نکال دوں کیا ہوگا بتاؤ ویک ڈی اور سی کا ایک انڈسٹری میں آپریٹ کر رہی ہے سر سیم ہوگا ویک اب کیڈی انچینج ہوگا پھر سر مجھے بتائیں سر میرا کے ہی کتنا ہوگا کوسٹ او ایکوٹی شاہ بجیم کیسے نکالیں گے ہم سر بڑا آسان ہے سر سر سنس وی نو دیٹ جی ایکوالس تو کے ای یو پلس کے ای یو کے انگیٹ گمنی کا کے سر کے ای یو کتنا ہے سولہ پرسنٹ پلس ڈیٹ کتنا ہے سر میرے پاس ڈیٹ پہلے والے کیس میں ہے سر ٹوئنٹی اوور ایٹی بڑا میرے پاس کے ای یو کیا آ رہا ہے کے ای او دہ گیٹ گمنی وچ کنٹینز ای لون ایلیمنٹ پارٹ ہے کیا رہے بیٹا ہی ٹوٹی فائیو سر اب دیکھیں یہ کئی انشور کریں گے کمپنی کا ویک کیا رہے انچینج رہے سیم رہے ایسا سر ایک اور کوئی سر میں آپ کو دوں کرنے کے لیے سر اس کو کوپی کرنے سر شاہ باش ایک سٹپ اور آگے بڑھتے ہیں اچھا سر ایک سٹپ آگے جاتے ہیں جناب اب ہم درہا اس تیوری کو کنکلوڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں سر تو دو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے سر مجھے ایک بات بتائیں میرے سر ہم نے دو کمپنی دیں کمپنی ایک کمپنی بھی دونوں ایک سیکٹر میں آپریٹ کرتی ہیں دونوں ایک سیکٹر میں آپریٹ کرتی ہیں صر ایک کے بعد ایک ویٹی اور ڈیٹ صر ایک کے بعد ایک ویٹی ہے ڈیٹ نہیں ہے ایک کے بعد ایک ویٹی اور ڈیٹ دونوں مجھے بتائیں دونوں کا ویک کیا ہوگا اگر ایک کا سولہ پرسنٹ سے سب پرسنٹ ہے تو دوسرے کا بھی سولہ پرسنٹ ہوگا تیم انڈسٹری ٹھیک ہے جی سر ایک کا کیڑی اگر دس پرسنٹ ہے تو دوسرے کا کیڑی بھی دس پرسنٹ ہوگا ایسا ایک کا کی اگر سولہ پرسنٹ ہے اس میں تو کیڑی ہوگا ہی نہیں خیر زیرو ہوگا لیکن اگر یہ سولہ پرسنٹ کہ یہ سولہ پرسنٹ نہیں ہوگا سولہ پرسنٹ سے زیادہ ہوگا زیادہ ہوگا کیونکہ رسکلیر ہو اگر سر دونوں کمنیز کا پی بی آئی ٹی بھی سیم ہو سی پانچ ازار پانچ ازار تو 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 دن دونوں کی مارکٹ ویلیو بھی کیا ہوگی سیم اگر ایک کا پی بی آئی ٹی سر دس ازار ہوتا اور دوسرے کا پی بی آئی ٹی پانچ ازار ہے تو سر اس کی ویلیو ڈبل ہوگی ڈبل کی ویلیو سنگل ہوگی ایسا سر کیوں کیونکہ ایک انڈسٹری میں آپریٹ کرنے والی ساری کمنیز کا ویک برابر مارکٹ ویلیو برابر جب آئے گا جب دونوں کمنیز کا پی بی آئی ٹی بھی کیا ہو پی بی آئی ٹی کو اگر میں ویک سے ڈوائیڈ کروں تو ہمیں پاس انٹائر فرم کی مارکٹ ویلیو آجائے گی اگر دو کمنیز کا پی بی آئی ٹی بھی برابر اینڈ دے آپریٹ ان سیم انڈسٹری اب میں آپ کو دے رہا ہوں اس طرح ایک کوسٹن اس کو اچھے طریقے سے دیکھئے اگر کسی نے کوپی کرنا ہو تو سر اپنے سامنے رکھ لی جائے گا سر میں روک رہا ہوں ویڈیو کو دیکھ لیں پاس کر رہا ہوں مجھ سے دس سیکنڈ کے لیے دیکھ لیا یہ بھی دیکھ لیجے آئے در اثر اس سوال کو سوال کریں مجھے 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 سر میں اس کو ریڈ کر رہا ہوں کمپنی اے این بی بوت آر ان سیل منفیکسرنگ بزنس فور دہ لارس منی یار کیا دونوں کمپنی ایک سٹیکٹر میں آپریٹ کر رہی یس کیا دونوں کمپنی اس کا ویگ برابر ہوگا یس ٹھیک ہے جی سر ایک کا پی بی آئی ٹی ون سکس ہنڈرین فورٹی تھاؤن ہے کمپنی بی کا which is 1.6 منٹیپل of کمپنی اے جس کا پی بی آئی ٹی 1.6 ٹائمز بی کا 1.6 ٹائمز یادہ اے کا کام ہے سر اے کا بی کا cost of equity چونترس پرسنٹ ہے value of equity ایک million ہے بی کا value of debt 1.1 million دونوں کمپنیز 100% payout policy آپ کرتی ہیں cost of debt دونوں کمپنیز کا 10% ہے مجھے a اور b کا پتہ ہے کیا کیا چاہیے a اور b کا مجھے چاہیے profit before interest and tax ٹھیک ہے جی tax تو ہے ہی نہیں profit before interest پھر interest پھر profit after interest پھر k kd whack market value of equity market value of debt اور total market value سر یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کمپنی اے اور کمپنی بھی دونوں کا ٹھیک ہے جی یہ چھے چیزیں نو چیزیں آپ نے مجھے بتانی ہے یہ آپ کے سامنے سوال ہے سر روکیں اس ویڈیو کو یہی اور کریں سر اس کو solve اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا ایسا آپ کتاب بن رہا ہے اچھا یہ آئیں درہا اس کو solve کریں جناب سر سب سے پہلے تو جو جو چیزیں دیوی ہیں اس کو لے لیتے ہیں سر ایک کا پی بی آئی ٹی ہے چھے لاکھ چالیس ٹھیک ہے یہ ہوگے چھے چالیس اس کا پی بی آئی ٹی ون پوانٹ سکس ٹائمز کم ہے تو اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ون پوانٹ سکس سے کتنا آ جائے گا چھاڑ لاکھ ان کی market values میں بھی یہی اسی ratio سے difference ہوگا کیونکہ اگر دونوں کا پی بی آئی ٹی سیم ہوتا market values میں سیم ہوتی بی کی چونکہ پی بی آئی ٹی زیادہ تو market value ون پوانٹ سکس ٹائم زیادہ بھی ہوگی ٹھیک ہے جی سر پھر cost of equity بی کی چونتیس پرسنٹ ہے ٹھیک ہے جی پھر سر market value of equity ایک ملین ہے کس کی ابھی market value of equity سر بی کی market value of equity is one million اچھا one million کی market value چودہ چوتیس ملین کا کی ملٹیپلائے کروں تو سر میں اپر ڈیویڈنٹ آ جائے گا کتنے گا تھا تین لاکھ چالیس کا اگر تین لاکھ چالیس کا ڈیویڈنٹ ہے تو balancing figure تین لاکھ روپے کی ہمارے پاس interest آ ہوگا پھر وہ کہہ رہا جی کیڈی ہمارے پاس دس پرسنٹ ہے اگر کیڈی دس پرسنٹ ہے تو پیارے بھائی کیڈی دس پرسنٹ تین لاکھ کے کیڈی پر دس پرسنٹ تو اس کا مطلب میرے بار loan کی market value تین لاکھ رہی ہوگی تین ملین رہی ہوگی سوری اور اگر اس کو میں set کروں سر چار ملین روپے کی میرے پر ٹوٹل equity آ رہی ہے اور یہ 1.6 ٹائم زیادہ ہے اے کے اے کے market value سے تو اس کو اگر میں divide کروں سر 1.6 1.6 سے تو دیکھو کیا آئے گا چار ملین کو 1.6 divide کرو ڈھائی ملین اس کی total market value ڈھائی ملین روپے آگے ٹھیک ہے جی اب وہ کہہ رہے بھئیہ market value debt of a is 1 ملین بھائی اس کا جو debt ہے یہ 1 ملین ہے تو بدھیں اس کی equity کتنی ہوگی balancing figure 1.5 ملین ٹھیک ہے جی اب مجھے بتائیں سر اس کا kd 10% ہی ہوگا اگر اس کا kd 10% تو سود 1 لاک ہے سود 1 لاک ہے تو سر میرے پاس یہ 3 لاک ہے یہ 3 لاک ہے اور سر میرے پاس market value 15 لاک ہے تو دیکھیں سر میرے پاس یہ ہی کتنا بندہ ہے سر 3 لاک ڈیوائیڈ بائی پندرہ لاک کتنا 20% اب سر ہم نے دونوں کا ویک نکالنا ہے سر ویک کیسے آئے گا سر PBIT over market value of the entire firm کتنا سر PBIT ایک لے لیتے ہیں 4 لاک divided by 25 لاک بی سے بھی آپ calculate کر سکتے بی کا کیا تھا بی کا PBIT تی 6 لاک divided by 4 ملین کتنا آ رہے دیکھیں دونوں کا ویک بل ترتیب 16% ایسا مجھے بتاؤ اس ہی اس میں ملک میں ان گیٹ کم نہیں ہوتی تو اس کا K کتنا ہوتا K U 16% ہوتا پلس 12% minus 10% ملٹیپلائے بائے ایک کمی کا ڈیٹ ایک وٹی ہے پندرہ 10 ہوور پندرہ ڈیٹ تو ایکوٹی بنائے کیا رہے سر اس کا KG اور اس کا KG 12% پلس 12 minus 10 ملٹیپلائے بائے 1 million divided by 4 million بنائے کیا آرہا سر یہ 20 آرہا اور یہ کتنا آرہا دوبارہ دیکھ لو ہمارے پر ڈیٹ کتنا ہے اس میں سر ڈیٹ ہمارے پاس 3 3 3 کیا آرہا کتنا دوبارہ دیکھیں سر 3 over 4 3 تیک لیں سر یہ equity میں 1 ہے 3 over 1 کیا آرہا بھی 34% بلکل صحیح ہے سر یہ آپ نے دیکھ لیا سر اگر اس پور لیکچر کی اگر میں سمری لکھ سمری میں سب سے پہلے سر سمری میں سب سے پہلے کہہ رہا ہے جناب companies تو میں ایسے کر لیتا ہوں سر same sector will have same weighted average cost of capital irrespective of their debt equity ratio यानि के financial risk ठीक है नमबर दू वैक कि इस नॉट कि अफेक्टेड वाए फैनेंशल रिस्क ठीक है वह उपर वली बाद हमने एक और एंगल में लिख दी फिर if PBIT of two companies operating in same factor, their market values will be same. को मौडल किया जा सकता है ऐसा जी सरा यह होप यह पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा एक चीज़ आप उठाके देख लेंगा सर्थ कहीं पर भी मसला हो तो सरा I'm just a call away, just a text away आप मुझे से concern कर सकते हैं हम अगली class में निशालला अमें ट्यूरी with Texas को शुरू करेंगे जब तक कि लिए जादत देजी अलाँ आफिस, अलाँ नेगे बाहन, तैंक्यू वेरी मच्च, असलाम अलेकू